بریک کے بعد خوش آمدید جی گل صاحب کچھ کہنا چاہ رہا ہے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ خدا کے لیے کوئی عمران خان صاحب کو جنجوڑ کر یہ کہہ دے کہ چلیے مانا کہ آپ کو جالی طریقے سے اس ملک کا پرائم منسٹر بنا دیا گیا لیکن پرائم منسٹر تو آپ ہو گئے ہیں وہ خدا کے لیے یہ بیس پچیس دن سے سرکار حکومت کاروبار حکومت اور لوگوں کو روزگار کس طرح سے دینا ہے پچاس لاکھ گھر جو ہیں وہ کس طرح سے تعمیر ہوں گے کس طرح سے جو ان کا پروگرام ہے اس کے اوپر عمر درامت کس طرح سے ہوگا اور کس طرح سے ہماری معیشہ جو ہے وہ ٹھیک ہوگی اس کے اوپر تو کوئی کام سرے سے ہوتا ہوا نظر نہیں آرہا بس یہی نظر آرہا کہ دس اگر میاں سے بچانے ہیں پچاس اگر میاں سے بچانے ہیں ایک دیگا آپ مجھے بتا دیں شہباد بھائی آپ مجھے بتا دیں ان سے پوچھ کر خدا کے لیے کہ جس کرپشن کا یہ نعرہ لگا کر آئے تھے کہ ہم ملک کو کرپشن سے پاک کریں گے ساپ کریں گے ہم جو ہے وہ رکبریہ کریں گے انہوں نے کیا اس کے لیے قدم اٹھایا ہے کتنے لوگوں کے اوپر جو ہے میرے کرپشن کا پیسہ انہوں نے ثابت کیا ہے کتنے لوگوں کے اوپر ایف آئی آر دی ہے یہ کیا کر رہے ہیں یہ بتائی تو سی میں ایک کو مان جانتا جس دن یہ ساتھ کلا بروڑ جو کہ آلی شان بیلڈنگ جو کھڑی کی ہے پرویہ جلائی صاحب نے اپنے دور میں اس بیلڈنگ کو یہ وہاں پر ہسپتال بنائیں گے یا یونینورسی بنائیں گے ابھی سن لے بھائی میں بتاتا ہوں سن لے کیا کرے گے ابھی سن لے میرے پیارے بھائی آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھی باتیں کی ہیں اور انشاءاللہ بھی پانچ سالہ بھی کرتے رہیں گے انشاءاللہ میں خوشی ہوگی کہ آپ ہمیں بتائیں گے کہ کام کیا کیا کہ ہم نے کام کرنے ہیں اور کس طرح سے کر رہیں ہمیں خوشی ہے کہ آپ ہمیں بتائیں گے اور انشاءاللہ آپ کے جو اچھی رائے ہوں گے اس پر انشاءاللہ عمل بھی کریں گے ٹھیک ہو گیا اب ہم کیسے کریں گے اب ہم کیسے کریں گے ساتھ رہی کی چونزب سوری بیٹھ کا تھوڑا سا آپ کو کلر کریں بہت نمی تقریب کی ہے میں چاہتا تھوڑا سکتا تھوڑا سکتا جواب دے دیں ان کو دیکھیں بھائی میرے مقصد کہنے کا ابھی جمعہ جمعہ آٹھ دن تو ہم ہم ہی آئے ہیں آج بھی ایک پروسیجے تھا پورا جو آپ کو پتا ہے الیکٹرال سسٹم جو گزرا یہاں سے پریزنڈ کے الیکشن ہے افضیر اعظم کے الیکشن وہ سارے سسٹم تمہ اب کرتے کرتے ابھی ہم آئے ہیں جوڈیشری کی ابھی آئے ہیں جیم کی طرف ابھی آئے ہیں اپنے اداروں کی طرف تو بیسیکلی جنہوں نے کام کرنا ہے ابھی ان کو کہنا شروع کر دیا بھائی آپ نے کام کرنا ہے خان صاحب نے کہا ہے میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں تو لہٰذا میں نے یہ نہیں کرنا ہے کہ بس آج سے تو میری اخبار میں تفیریں لگانی شروع کر دو اور کہہ دو سبز فلاں ہو گیا اتنا ہم نے فلاں کر دیا ہے ہم نے ہر پیسہ بچانے اس قوم کا ایک ایک روپیہ میں سمجھ گیا میں سمجھ گیا بڑ سب بہت ساتھ رہیے چوہان صاحب ساتھ رہیے یہ صوبے بھر میں اگر بات کریں تو یہ آٹھ ہزار نو سو پچھتر کنال زمینوں پر جو ہے وہ آلیشان سرکاری بنگلے جو ہے وہ تعمیر ہے اور پنجاب کی بیوروکریسی کے چار سو تین عرب کی سرکاری زمین جو ہے اس پر یہ ساری بیوروکریسی جو ہے وہ برا جمان ہے اور اسی حوالے سے رہائز گاؤں کی دیکھ بھال کے لیے سلانہ دس عرب اکتالیس کروڑ روپے کا ٹھیکہ لگتا ہے اور اس کے علاوہ چیف سیکٹری بائس کنال آئی جی جو ہے وہ پچیس کنال یہ ساری چیزیں اور یہ مقبول جان سینئر تذیعہ کار حرصد موجود ہیں اور یہ صاحب سلام علیکم اور اس صاحب مجھے یہ بتائیے کہ پنجاب کی بیوروکریسی اس کی چار سو تین عرب کی سرکاری زمین پر یہ برا جمان ہے اور کنالوں میں ہے یہ ساری رازی آپ بہتر سمجھتے ہیں ساری چیزوں کو کس طریقے سے اس کو بھی کیا کسی میر میں لائے جا سکے گا پاسیبل ہوگا دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کی سوری کی ساری بیک بون جو ہوتی ہے کسی پر ایڈمنٹیشن کی ایک بات تو تہیک بیوروکریسی ہوتی اور جب تک آپ اس کے لیے ایک صحیح طور پر قانون نہیں بناتے اس وقت تک آپ آگے نہیں چاہتے یہ سارے کسانہ قانون گھورے نے اس لیے بنایا تھا کہ دار بات اس طور پر گروب ڈالنے کے لیے ایک بندہ چاہیے تھا جو کہ چھتیس ایکڑ کی زمین میں رہتا ہو پانہ ہزار سپر لکران کی کونٹی میں رہتا ہو اس کے آگے پیچھے یہ لوگ ہوں دنیا بدلتی گئی لیکن ہوا یہ ہے کہ یہ سارے سارے زمینیں تو انہوں نے اور مکان جو ہیں وہ لوگوں کو دیئے اور اس کے ساتھ انہوں نے اپنے کلونیزیشن بھی کی ٹھیک ہے اس وقت صورتحال یہ ہے کہ آپ کو ایک کارٹریٹیو سسٹم بنانا پڑے گا کرپشن کیوں آئی ہے کرپشن زمینوں کی وجہ سے نہیں آئی کرپشن اس وجہ سے آئی ہے کہ ایک کارپین کلچر میں جو ایک بندہ جاتا ہے نا ماسٹرز کر کے وہ لیتا ہے تین سے چار لاکھ روپیہ شاہد اس کو ملتی ہے گاڑی کیوں کرپشن نہیں ہے وہاں پر اس لیے نہیں ہے اور یہاں پھلتا ہے ایک بندوں کو پینٹیسزار روپیہ ہم نے پہلے دن تجویر دیتے ہیں کہ یہ ساری زمینیں بیچو یہ ساری گاڑیاں ختم کرو اور اس کے ساتھ پی ریز کرو اور پھر جو بندہ کارپین کرتا ہے وہ کر دو پاکی دے دو میں بائیس گریڈ میں ریٹائر ہوا تقریباً ٹھیک ہے جی میری ایک کلاس بیس دار کے خریف اب پینٹیسنار ایک لاغ رسن خاصی آپ مجھے بتائیے پتیس سال کی نوکری کے بعد بائیس گریڈ کا بندہ گر ایک کلاس پانچہ دار لیتا ہے تو کیا لے رہا ہوگا لیکن اگر اس کو آپ کو یہ کہا جائے میں ایران میں پوستٹ تھا مجھے وہاں پر بارہ سو ڈالر ملتا تھا میں آٹھ سو ڈالر میں گھر لیتا تھا چار سو ڈالر میری بجت ہوتی تھی یہ سارے مکان آپ پیس کے آپ ان کو اس کی پی ریز کرو آپ پلان بنانا پڑے گا دیکھنا یہ جتنے کلان اوریا صاحب اس میں ایک اور رینوائی کیجئے گا ایسا پوسیبل ہو سکے گا کیونکہ ابھی تفیق بڑھ صاحب فرما رہے تھے کہ رزیسنس آئے گی بڑی اگر اس طرح ہوتا ہے تو نہیں کوئی نہیں یہ چند لوگوں کا مکلہ ہے آپ مجھے بتائیں نا کتنے لوگ ہیں جس میں رہتے ہیں سرکاری ملات میرے میں سے 1% 99% دفادس کلونی میں رہتے ہیں 99% کچھ لوگ رہتے ہیں جو جب فلیٹس ماں پر پیٹے جو جو دست دست ملے کے گھر ہیں آپ 1% کو آپ ختم کر دیں اب باقیوں کو بھی آپ ختم کریں آپ دیکھنا آپ میں نے ایک دعا مجھے اس نے کہا ترپ چند کیوں ہوتی ہے میں نے کہا جتنی ٹی وی کے ایک انکر سنہا لیتا ہے اب ایسا جو پوچھتی سنہا لیتا ڈھیک ہو جائے گا ملکو میرے گھوڑی آساب بہت ہے اس طرح پر تمہیں نا جی وہ پھر ایسا جو سے پہلے کمرشل پر اتنے ہی چلیں گے کیوں اور یہ صاحب ایسا جو سے پہلے کمرشل بھی پھر اتنے ہی چلیں گے پھر پکڑ لو نا جو بھئی بہت ہے سب سے کم جو اینکر لے رہا ہے اس کی تنہا دے دوست کو ملک ٹھیک ہو جائے گا ایسا جو کنپ جنو گڑے وہاں سے ہی لٹکا دوست کو اس کو دے تو تیس سار چوبیس سار پیا جو لے رہا ہے اس کی بات کر رہے جو نہیں لے رہا اس کی بات نہیں کر رہے اور چوبیس گھنڈے ڈیوٹی کرنی ہے اوریا صاحب اس سے چوبیس گھنڈے اوریا صاحب مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ اس میں ایک پرسنٹ اوریا صاحب فرما رہے ہیں کہ وہ تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے جو آپ رزیسسنس کی بات کر رہے تھے یہ اصل میں بات میں اوریا صاحب کی بات سے تو بالکل تو میرے سینئر ہیں اور میں ان کی بات سے اختلاف تو کر نہیں سکتا میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جتنے بھی ہمارے پڑے آپسر ہیں جس طرح اوریا صاحب نے بتایا کہ میں بائیس ریٹ ہوں کہ جتنے بھی خان صاحب کے جو پالکسی ان کی بنا رہے ہیں جو چلا رہے ہیں ان سب کے پاس بڑے بنگلے ان سب کی طرف سے جو ہے وہ رزیسنس آئے گی کام آدمی ایک کلر کے پاس ایک ایسا جو کے پاس یا ایک جو سینئر کلر کے پاس اس کے پاس تو واقعی اس کی پاس کیا ہے زیادہ دس مرلے کا گھر ہوگا پانچ مرلے کا گھر ہوگا یا اس کے پاس زیادہ اکسیت تو ہے اس کے پاس گھر ہے ہی نہیں ہے تو یہ انہی کی طرف سے میں کہہ رہا ہوں میرا اشارہ اصل میں انہی گریڈ 21 اور 22 اور 20 کے لوگوں کی طرف ہے جو اس وقت جن کا جو ہے وہ ہر مسیجازم کے اردگیت جو ہے وہ کھیڑا تنگ کر لیں ٹھیک ہو گیا اچھا اور یہ سب مجھے آخر میں آپ سے یہ بھی پوچھنا ہے کہ ان ساری پولیسیز کو آپ امپلیمنٹ ہوتا پھر دیکھ رہے ہیں یہ آسانی سے ہو بھی جائے گا اب یہ ڈیپٹی کمیشنر جو لاہور ہے ان کی سرکاری رائزگاہ 25 کنال پر محیط ہے اور 40 ملازمین بھی تائنات ہیں جس طرح پرائم نیسٹر کہتے ہیں کہ انہوں نے دو ملازمین پر گزارہ کرنا اقتفاہ کرنا ہے تو یہاں بھی آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کا میکنیزم پریویل کر سکتا ہے پوسیبل ہے سر اتنا آسان ہے جس کی آپ سوچ ہی نہیں سکتے یہ جو ڈیپٹی کمیشنر کے گھر میں جب ملازم ہوتے ہیں کوئی ایک بھی لیگل نہیں ہوتا مین سارے زندگی میرے گھر میں سرکاری ملازم نہیں جا یہ چوری کے ملازم ہیں اپنے سفتر کے چار پنوں کو راکھتے ہیں کوئی سنکشن ملازم میں سفتر کے کمیشنر کے گھر میں کسی چیز تیٹی کے گھر میں کوئی سنکشن ایک چار کی جو گھاڑ لگی ہوتی ہے نا پولیس کی وہ اس بات پر ہوتی ہے کہ اس کے پات ایک سائفر کورڈ ہوتا ہے اس کی حفاظت میں ہوتی ہے وہ سائفر کورڈ ہوتا ہے تفصیل جائے گھر میں رکھ لیتا ہے وہ چار گھاڑ وہاں گھر میں ہے جو سارے چوری کا مسئلہ ہے دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ آپ محبوب لکھ نے ایکسپریشن کی تھی اس نے کہا جتنے پیسے آپ ان مکانوں کو بنانے میں خرچ کرتے ہو جتنے ان کی مینٹنیس پر خرچ کرتے ہو جتنے گاڑیاں خرچ کرتے ہو اس نے گھانے لینے میں خرچ کرتے ہو پٹرول پر خرچ کرتے ہو ان کی مینٹنیس پر خرچ کرتے ہو تیلیفون پھر لے اس وقت بہت ہوتا تھا جب نے کہا جن ساری چیزیں تنخواہ کا ہے سب نہ ہو اور اس نے کلکلیٹ کیا تھا پچیس ہزار پہ بھی دو مرک کو بچت ہوگی ایک بندے کی تنخواہ جو ہے وہ پچیس ہزار پہ اس کے کونے دو لاکھ دو لاکھ پہ ہو جائے گی وہ پیچپ اس کو دو آپ گھر کا ہوتنا وہ پیچپ دسزار پہ گھر میں رہے وہ پیچپ پانچزار پہ اوپر میں آئے جو کچھ دیا ہے لیکن کام آپ کے لئے کرے گا اس کے پر اس کی زندگی کی ضروریات پوری ہوں گی یہ سب ختم ہو جانا چاہیے یہ ہوتا یہ ہے کہ ایک سیسد فائدہ ہوتا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے یہ پیسہ سارے ملک مکانوں کو مینٹین کے لئے بنا ہوتا ہے دس تک سال ودد کلونی میں چونہ نہیں ہوتا ان کے گھروں کے اندر اور یہاں ہوتا یہ ہے کہ نوے نوے لاغر پہ ایک گھر سے خرچ ہوتا ہے یہ سب لوگوں کا پان انہیں ہڑپ کر اوریا صاحب آپ پہ بھی ایک مثال دے رہے تھے کہ ایک ادارے کی تنہائیں وہ سو فیصد زیادہ کر دی گئیں لیکن وہاں پہ شاید ابھی آپ نے یہ کہا کہ کرپشن ختم نہیں ہوئی آپ ایک اس طرح کی مثال دے رہے تھے تو کیا اگر بیروکیٹس ان کو زیادہ تنہائے دے دیتے ہیں تو کیا کرپشن اس طرح ختم ہو پائے گی کیا ان کے بچے کے نام پہ کمپنیاں کھول کے پھر آگے ان کو ٹھیکے نہیں دیے جائیں گے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک ادارے سے نہیں ہوگا ہم کرتے پتے ہیں ایک آئیلینڈ بنا لیتے ہیں آپ کو پورے ملک کا سرکاری سیکٹر جائے وہ ریوائز کرنا پڑے گا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو سٹرکٹ لاہ بنانے پڑیں گے یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ادارے کو آپ نے اس کو دے دیئے وہ باقیوں کو دیکھتا یار میں سرکاری طور پر میری سنخواہ ہوگی ہے دو لاس تو وہ میرے سامنے والا دوسرے میرے وہ تو روز دو لاس کمار رہا دنے کے وقت آپ کو پورا خان صاحب کو پورا سسٹم ریوائز کرنا پڑے گا پیس ٹکر کا تو ان کے تو مشیر ایسے لگا دیا گیا ارباب شہزاد جن پر پہلی سوالات اٹھتے ہیں وہ تو انہوں نے لگا دیا انہوں نے وہاں پر اس کو عشرت حسین کو عشرت حسین تو وہ ہے جو کامہ نہیں پڑھلے گا کبھی زندگی نہیں تو آپ ارباب شہزاد سے مطمئن ہیں وہ تو اسی بیروکریسی کا حصہ رہے ہیں وہ بھی بھی میں رہولیہ صاحب پوچھنے چاہتا ہوں نا یہ ٹھیکے داری نظام کا کیا بنے گا کہ جہاں پر ٹھیکے داروں کوئی بھی تنظیمیں بنی ہوئی ہیں وہاں پر بھی سب کچھ جائے وہ مینج ہوتا ہے کسی ایک کونٹیکٹر کو کونٹیکٹ دلا دیا جاتا ہے اور پرسنٹیج بقیدہ طور کی اوپر تیہہ ہوتی یہ تمام افسران کی اور جس کو جو فنڈ ملتا ہے تو یہ سارا کچھ تو ہمارا کرپشن کے اندر لدہ پڑا ہے صرف ایک بیوروکریسی کا معاملہ نہیں ہے یہاں تو ہر جگہ بھی یہ سنسلہ ہے سب کچھ ٹھیک کریں گے یہی وعدہ یہی قوم سب نے وعدہ کی ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے پچھلے بائیس سال سے مرانخہ کرپچر کے خلاف ہی لڑ رہا ہے اے اس طرح ٹھیک کرنا کس طرح گھڑی بھی جگہتے ہیں ہیلیکوپٹر شروع کرشن ڈیا سواری دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے پہرے بھائی بات اس ملک کی ہے اس قوم کی ہے اس میں ہیلیکوپٹر یوز ہو اس میں گھاری یوز ہو آپ بلکہ بڑا سوال ہے خان صاحب مجھے یہ بڑا ایک مہتا بھی کہ وہ جو ملٹری سیکٹری صاحب ہیں ان کے گھر کے اندر تو عمران خان صاحب آگئے ہیں وہ ملٹری سیکٹری صاحب اس وقت جو ہے وہ کہاں پہ رہ رہے ہیں یہ بات چلے گیا خدا نہ کہتا کہ وہ پرائیمیس پر آس میں نہ آجائے بھائی آپ ایک بات کہتے ہیں اس کا جواب بھی تو لے لیا کرے نا بات یہ ہے کہ آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں کہ جو آپ نے بتایا اسی طرح ہوگا لیکن اس کا دوسرا رخ بھی دیکھ رہے نا ایک تو آپ نے بتا رہے ہیں دوسرا رخ یہ ہے کہ یہ پاکستان میں تبدیلی تو ہے جو مقبول جان صاحب کہہ رہے ہیں ہمارے سینئر ہیں وہ ماشاءاللہ بہت ویجن رکھتے ہیں اپنی سورج کے اندر یہ پاکستان میں تنی تبدیل ہو رہا کہ آپ بھی کہہ رہے ہیں کریپشوں کے کیسے روکیں گے بھائی مقبول جان صاحب بنے ہوئے بڑی اچھی باتیں کر لیتی ہیں آپ پرائیم بن گئے ہیں ان چیزوں سنتے دیکھیں میری بات سنیں بات کہیں نہ کہیں سے اچھی ملے گی تو عمل ہوگا نا جی یہ اچھی بات ہی کرتی کر رہی ابھی وعید گل صاحب بھی یہ کہہ رہے تھے جی اور یہ صاحب دیکھیں پہلی بات تجھے ہے کہ امران خان سب سے بڑی بات ہے اس کے بھائی سن بیٹھی ہوئی ہے اگر ایک ٹائم میں پولیسی کوئی ایفی آئی جو ہمیں لگا کے بری ہم اس سے بر مخالفت کریں ابھی تو اورینٹیشن لے کے خاص نیول پر چل رہا ہے انشاءاللہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ ایسے رہ سکتی ہے کسی طور بھی نہیں اس کے ایک وجہ ہے میں بتاؤ آپ کو جی بہت شکریہ پروگرام کا وقت ختم ہو چاہتا ہے ہمیں اجازت دیجئے اللہ کے پان